السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو ما یوٹیوب فیملی امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بری آفتوں بری بلاؤں سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین جی تو ساتھیو آج ہم جا رہے ہیں کھیتوں کی سیر کو ہم پہنچے ایک ویلیج میں اور ادھر سے ہم نے پلین کیا کہ ہم کھیتوں میں جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی سیر کرواتے ہیں تو میرے ساتھ ساتھ رہیے گا آپ بھی خوب انجوائے کرنے والے ہیں یہ دیکھیں تھوڑے بہت گرینری نظر آ رہی ہے زیادہ کھیت خالی ہو چکی ہیں گندم کی فضل کھیتوں سے جا چکی ہے یعنی گندم کی کٹائی ہو چکی ہے کھیت سنے سنے ہو چکے ہیں اور ان لوگوں نے یہ گھر کے لئے کاشت کی ہے اور آپ بھی دیکھیں کس طرح سبزی گھر تک پہنچتی ہے یا منڈی تک پہنچتی ہے اور کس طرح گھر تک پہنچتی ہے پرہل یہ تو سبزی گھر تک ہی پہنچتی ہے اور یہ جی سبز پھلی ہیں لوبیا اور یہ تربوز کا کھیت اور یہ بہت چھوٹا سا تربوز اب یہ تربوز کھانے کے قابل نہیں ہے کچھ ہم ڈھونڈ لیں گے جو وہ کوئی تھوڑا سائز میں بڑا ہو کچھ کھانے کے قابل ہو یہ بھی تربوز ابھی کچھا ہے اور جی یہ ہے کھیرے کیوکمبر سبز دھنیا دیکھیں کتنا خوبصورہ لگ رہا ہے ارے ارے ایسے نہیں توڑا جاتا سبز دھنیا لائے میں توڑ کے دکھاتے ہوں آپ کو میرے ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے اب یہ میں نے دھنیا توڑنا شروع کیا ایسے توڑتے ہیں دھنیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے نا میں رہ سکھے تو میں بہت کم آتی ہوں ابھی پتائیے گا کہ میں نے دھنیا کیسے توڑا ٹھیک توڑا ہے آچھا جی یہ ہے کالی توری جسے ہم گھیا توری بھی بولتے ہیں اور یہ ہنی بھی مزے سے پھولوں کا راست چوس رہی ہے اچھا میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ ان کرتوں میں جڑی بوٹییں بہت زیادہ تھیں ہو سکتا ہے ان لوگوں نے کھانے کے لیے کر کے کھانے کے لیے ساری سبزی ہے تو اتنی ضرورت محسوس نہیں کی کہ جڑی بوٹییں ختم کر سکے یہ بچوں نے ہماری ہیلپ کی سبزی توڑنے میں کھیرے توڑنے میں یہ کتو شریف کھیا کتو سب کچھ اورگینک ہے یہ یہ سبز مرچیں یہ سبز مرچوں کا کہہ تھا ہے یہ دیکھیں کہ تیز سبز مرچوں کا کہہ تھا بردست سبز مرچیں اور یہ بھنڈی بھنڈی کی سبزی ابھی اچھے سے تیار نہیں ہو رہی ہے دیکھیں چھوٹ چھوٹی بھنڈی ہے سبز دھنیا اس کے پھول نکل چکے ہیں گرمی شروع ہو چکی ہے تو ظاہرہ یہ سبز دھنیا کی اب ختم ہو رہی ہے اس میں اب بیچ بن جائے گا اور جو کہ ہمارے کھانوں میں استعمال ہوتا ہے خوشک دھنیا جی یہ ہے جی بینگن اچھا تازہ سبزی جو ہوتی ہے گھر تک جیسے کہ تم سے ٹوٹے اور گھر تک پہنچے وہ پکائی جو اس کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے جو منڈی سے گھر تک آتی ہے سبزی اس کا ٹیسٹ اور ذائقہ اور ہوتا ہے آٹھ سے دس گھنٹے بعد دھنیا کی خشکوی بدل جاتی ہے سبزی کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے جی یہ جی ہم نے دکان سجا لی اپنی جتنی سبزی ہمیں چاہیے تھی اور میں بڑے مزی سے ساری سبزی کٹھی کر کے بیٹھی ہوں سارے بچوں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری ہیلپ کی جو ہمیں اپنے ساتھ لے کے گئے اور یہ جی ہماری ایک بھابی ہیں انہوں نے ساتھ سبزی بنانے بھی شروع کر دی کھیتوں میں بیٹھ کے بہت ہی انجوائی کیا یہ پکا ہوا تربوس ہمیں مل گیا مزے کی بات یہ ہمارے پاس نائف ہی نہیں تھی کہ تربوس کٹھ کے کھا سکتے ہیں لیکن بچوں نے بڑی مہارت سے تربوس کو کھولا اور کھانے کے لیے پیش کر دیا اب آپ بھی دیکھیں اگر آپ کے پاس نائف نہ ہو تو تربوس کو کس طرح ہاتھوں کی مدد سے کھولا جاتا ہے اور کھایا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ طریقہ بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھیں جی زبردست یہ بچوں نے تو اپنے کپڑے بھی خراب کر لیے ہماری مدد کرتے ہوئے ایک بار پھر دیکھیں کس طرح سبتی توڑی جاتی ہے اور کتنا مزا آتا ہے ایسی فریش سبزی دیکھ کے ساتھی اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور انجوائے کیجئے گا ایسی جگہوں کو مسنا کیا کریں کرین آنین اور یہ ہے اسٹوپری کا کھیت ادھر بھی جڑی بوٹیاں بہت زیادہ ہیں اور پھر میں وہی بولوں گی کہ ان لوگوں نے میرا خیال ہے کھانے کے لیے اپنے گھر کے لیے کاشت کی ہوئی ہے تو اتنی پھر ان کو ضرورت نہیں ہے جڑی بوٹیاں ختم کرنے کی اگر جڑی بوٹیاں زیادہ پھر ختم کرتے ہیں تو ظاہرہ خات سپریے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے تو پھر وہ ذائقہ وہ ٹیسٹ نہیں رہتا میرا میرا خیال تو یہی ہے اسی وجہ سے شاید جڑی بوٹیاں ختم نہیں کی گئیں یہ سٹوپری کی فصل اب ختم ہو رہی ہے چھوٹی بڑی سٹوپری بڑی ٹیسٹ میں بہت ہی مزے کی تھی میرے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری سبزی والی جگہ پر جانا کیسا لگا کھیتوں میں جانا کیسا لگا جی ہم گھر میں پہنچ چکے ہیں اور ہم بناتے ہیں بھنڈے کی سبزی اور یہ تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل ہے بھنڈی سوس سے ساتھ کرنے میں بہت ہی مزے کی بنتی ہے اگر آپ کو چھوٹی سوس چاہیے تو میرے کومنٹ سیکشن میں آپ کو پوچھنا پڑے گا یہ کہاں سے لیتی ہے اس سے سبزی کا ذائقہ بہت بڑھ جاتا ہے ہم نے اچھے سے فرائی کیا ہے نمک ڈالا اور کھوڑا چپ کلٹ چینٹ ہوا بھی بات کریں کہ میں چھوٹی سوس کی تو کھنڈی کا ٹیسٹ اور بڑھ جائے گا اگر یہ بھنڈی کے ساتھ ایڈ کی جائے پیاس پھائٹ کیا اور ایڈ کیا کہ کوئی بھنڈی کے کلٹ چینٹ ہوا سبز میں اور پیاس اور ساتھ دو ٹی بچ پون میں اچھے سوس ایڈ کروں گی اور ساتھ ہی میں آپ کا پس اچاری مسال ایڈ کروں گی اور اچھے سے میں بھنڈی کو بھونوں گی اب اس میں کوئی ہلگی اور کچھ چلی پالک کچھ بھی نہیں جائے گا اور ہم نے نمک اڈ کیا تھا اور ایک کپ تیل اڈ کیا تھا اور جیسے چار ٹی مجھے ٹیسٹ کچھ اس طرح پسند ہیں آپ کو اگر باریک سلائٹ کیا ہوئے اپسند ہیں تو باریک ڈال سکتے ہیں لیکن میری رائے کی اس طرح زیادہ تیسٹی لگتے ہیں جی سبزی ہوگی ریڈی یہ دیکھیں کچھ تین زبردست بھنڈی کی سبزی ریڈی ہوئی اور یہ ٹیماتر میں نے جانبوچ کے اوپر رکھیں کیونکہ میں نے یہ کھا جانے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہم سبز کھلی ہیں آلو اور چکن کے سبزی ریڈی کر رہے ہیں چکن کو ہم نے اسی طرح وائل کیا نمک میں شاید کی دو سے تین بیاز ایڈ کیا ہے ایک ٹیبل سپون میں نے لیسن ایک ٹیبل سپون میں نے ادرت اور جب پانی خوش کرو اچھا سا چکن کو پھونا اور ساتھ کھلیاں اور آلو ڈال کے میں نے اچھے سے پھون لیا تین دیر بھونوں گے کہ اچھے سے گیال جائیں ادرت کیا ہے ٹیبل سپون اور سبز مرچ اور یہ بھی ریڈی ہو گیا ارے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میرے ساتھ ساتھ انجوائے کرتے رہیں میں آپ کو مختلف جگہوں پر لے کے جاتی رہوں دیکھیں جی کتنی زبردست سبزی یہ بھی ریڈی ہوئی پہلے بھنڈی اور ساتھ آلو پھلیاں یعنی لوبیاں انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ نzanکہ شکریہ شکریہ میری عزة ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی